شامی صاحب سر اس الیکشن پہ کیا یہ سوال کیا جائے بھئی کس کی کمپین اچھی چل رہی ہے کس کی نہیں کمپین اچھی چل رہی ہے یہ سوال کیا جائے کہ بھئی اس کا تو ریزلٹ پہلے ہی ہو چکا ہے کیونکہ گراؤن پہ سیچویشن ایسی ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کے لحوہ اور کوئی پرائیم ایسٹر بن نہیں سکتا یا چیزیں میننج ہو رہی ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک چائے میں اور ہونٹوں کے درمیان ایک فاصلہ تو رہتا ہے نا جب تک آپ پیالہ موں کو نہ لگا لیں تو آٹھ فروری کو کون ہوگا کتنی نشستیں ملیں گی اور آزاد امیدوار کتنے ہوں گے پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ کتنے ہوں گے پیپلز پارٹی کے پاس ہاتھ میں کیا آئے گا یعنی بہت سی چیزیں ہم ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتے ایک بات تو تیہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹ بیک ہو چکا ہو چکا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو اس کے امیدوار ہیں یا جو بھی اس وقت ان کی قیادت ہے وہ بے حوصلہ نہیں ہیں وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے اور وہ مسلسل ابھی میدان میں ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دیں اور ابھی بھی وہ مطمئن ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کے لوگ منتخب ہوں گے کتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں یہ آٹھ فر وی کو بتمعلوم ہوگا اس لیے انتخاب تو ہو رہا ہے نا تو اس سے ہمیں توقع رکھنی چاہیے جو بھی ہوگا انتخاب کا ہونا جو ہے وہ نہ ہونے سے بہتر ہے تو ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک حکومت اس کے نتیجے میں قائم ہوگی اور اپوزیشن بھی وجود میں آئے گی اور پاکستان کے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں انیس سو ستتر کے انتخاب کو چھوڑ گئے ستتر کے ستتر ستتر کے انیس سو ستتر کا تو یہ ہوا نا کہ اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا لیکن الیکشن تو صرف ٹرانسپیرنٹ ہوا نا الیکشن کے بارے میں یعنی اس حد تک ٹرانسپیرنٹ آپ تو کہتے ہیں لوگ کہ ٹھپے لگاتے رہے عوامی لیگ کے کارکن وہاں قبضہ کر کے پولنگ سٹیشنوں پر اس پاکستان میں لیکن لیکن ان کو سب نے تسلیم کر لیا عوامی لیگ نے کہ مخالف جو تھے انہوں نے بھی پیپلز پارٹی نے بھی ان کے مخالفوں نے بھی اور چیف مارکیلہ ایڈمنسٹیٹر نے بھی آپ ستتر کا ریفرنس دے رہے تھے سر نہیں ستتر کا ستتر میں یہ اعلان کر دیا کہ مجیبر الرحمان وزیر اعظم ہوں گے یا یا خانہ نے کہہ دیا تھا جو ستتر کا الیکشن ہے وہ الیکشن سارے الیکشن سے مختلف تھا اس پہ یہ ثابت ہو گیا کہ ارگنائزڈ رگنگ ہوئی تھی اور اس کو تسلیم نہیں کیا اپوزیشن نے اتنی بڑی تحریک چلی اور حکومت جو ہے پھر اس کو ماننا پڑا کہ نئے انتخابات پر اتفاق ہو گیا لیکن ان کی جو فارمیلٹیز تھی کیسے یہ نقاد ہوگا کون کرے گا اس پہ بحث اتنی بڑی کہ بلاخر فوج نے آکے دونوں کو بدخل کر دیا اس کے علاوہ جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں پاکستان میں پاکستان میں ان پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ہارنے والوں نے داندلی کے الزامات لگائے ہیں اور جیتنے والوں نے حکومتیں بنائی ہیں اور پھر ان انتخابات کو تسلیم کیا گیا ہے اور سیاست آگے بڑی ہے اور شاہبی صاحب آپ کو اس وقت نواز شریف صاحب آگے بڑھتے میں نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب آگے بڑھ چکے ہیں آپ جو سروے آ رہے ہیں نا اس میں ان کی پاپولارٹی میں یا ان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے لیکن ابھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے کتنے آزاد امیدوار کامیاب ہوں گے اور آلٹیمیٹلی پارٹی پوزیشن کیا ہوگی چھیک تو میں خیال الیکشن جو ہو رہا ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی سارے تسلیم کریں گے جیتنے والے بھی ہارنے والے بھی الزام ملاتے رہیں گے ہارنے والوں تو کبھی تسلیم کیا نہیں نہیں ہملا تسلیم کر لیا نا عمران خان صاحب کے جو مخالف تھے وہ کہتے رہے یہ سیلیکٹڈ ہیں یہ داندلی ہو گئی ہے لیکن بیٹھے رہے اسی اسمبلی سے پھر وزیراعظم بنے جب آج شریف بلکو ٹھیک اس لیے ایسا میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اسمبلی جب بنے گی شعبی صاحب یہ پوائنٹ آگیا آپ کا تو اس کا بائیک آٹ کرے گا بلکو ٹھیک ایک چیز تردید کر دوں دنیا نیوز نے چیک کیا تو بتایا ہے سلمان غنی صاحب وہ لوٹیفکیشن فیک ہے تو شعب شاہین والا معاملہ کوئی رہی جہاں پہ وہیں پہی ہے فیک ہے جی فیک ہے تو شعب شاہین کے کسی دشمن نے اڑا دی ہے ان کے تو کئی دشمن ہیں ان کو ایک نقصان پہتا رہا ہے کوہش کی لے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا اب آپ نقصان کو نفع میں بدل دیا میں نے بدل دیا بیلنس کر دیا اسکری صاحب یہ عامر علیہ السران صاحب وہ شاہین ہے نا بسیرہ کرتا ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں ملکو صحیح اسکری صاحب یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ وزیرالہ تھے نگران اور آپ کے دور میں عمران خان کی حق میں پنجاب میں سٹیج شیٹ کیا گیا بہیدہ طور پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جسان شامی صاحب نے صحیح کہا کہ جتنے بھی پرانے الیکشن ہوئے سیونٹی سیون میں ریجیکٹ کیا گیا باقی سارے بعد میں ایکسپٹ کیے گیا اور جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد تو پچھلی باتیں تو کہانیاں بن کے رہ گئی ہیں کیسے اس لیے کہ جو کچھ اس الیکشن کے حوالے سے ہو رہا ہے جو پچھلی شکایات ہیں دوہزار اٹھارہ کی ہوں دوہزار اس سے پہلے کہ دوہزار تیرہ کی ہوں یا دوہزار آٹھ کی ہوں ان کے مقابلے میں تو وہ تو قصہ پارینہ بن کے رہ گئے ہیں جو اب نئی چیزیں پاکستان میں ہر چیز میں ہم انوویٹیو ہیں ہر چیز میں ہم نئے نئے طریقے نکالتے ہیں تو ما شاء اللہ ہم نے بڑے کافی چیزیں نکال لیے جن کا تذکرہ ہم الیکشن گزرنے کے بعد کریں اس لیے آپ کو بات عام فہم کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے بڑا ضروری آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کی دفعہ بہت چیزیں مینیج ہو رہی ہیں بہت دھاندلی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں نے موسن نکوی حسن اسکری پر بازی لے گئے نہیں یہ الفاظ میرے موں میں نہ ڈالیے نہ میں نے رگنگ کی بات کی ہے نہ میں نے مینیج کی بات کی ہے ان باتوں سے بچ کے یہ بات کہی ہے کہ اترازات ہیں اچھا اب یہ ہے کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان اترازات کے باوجود بھی شور بھی ہوگا جب ریزلٹ آئے گا لیکن یہ الیکشن ریزلٹ بھی اسی طرح ایکسپٹ ہو جائیں گے جس طرح کہ دوہزار اٹھارہ یا دوہزار تیرہ اور ایک سوال آپ بھی نواز شریف صاحب کو پرائیم میسٹر بنتے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت نواز شریف صاحب کو فوقیت تو ہمیں نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں فوقیت ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن الیکشن کے سسلے میں آپ کو آخری وقت تک انتظار کرنا چاہیے کیونکہ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اصل کمپوزیشن کیا ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کتنی سیٹیں لیتی ہے پھر جو کولیشن بیلڈ ہوگی اس کو کس طرح بیلڈ کیا جائے گا کون کون سے لوگ ہوں گے کون کون سے لوگ مدد کریں گے جس طرح کبھی ہوای جہازوں میں بٹھایا گیا وہ تو چاہ جائے گا بہت سر آٹھ کی رات کو بلکل ٹھیک تو اس وقت ہمیں پتا لگے گا بہت سوالا آمار علیہب سے آمار کیوں وہ سٹیج مینج کیا تھا دیکھیں آپ کو یہ معلوم کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرواتا ہے آر ٹی ایس اگر کسی کے کنٹرول میں تھا الیکشن کمیشن کے تھا سر پولیس لگران گنٹر ہی ہوتی سن تو لے نا میری بات سنیے نا میری بات دیکھیں ایڈمنیسٹریٹیو ریسپونسٹیبیلیٹی پروینشل گورنٹ کے ہوتی ہیں اس زمانے میں اس زمانے میں جو بھی آئی جی تھا جو بھی چیف سیکٹری تھا اصل ایڈمنیسٹریشن وہ رن کرتے ہیں کتنے چھاپے پڑے اور کتنے جلسوں کو روکا گیا پنجاب کے اندر کتنی کلنگز ہوئی سارے الیکشن ووٹنگ والے دن کونسے پولنگ سٹیشن پر حملے ہوئے یہ سارے فیکٹس کو آپ اکٹھا کر لیں تو آپ کو بہت ڈیفرنٹ سٹوری ملتی ہے باقی تو جو مرضی کہیں ہمارے ہاں تو یہ بات کہیں جا سکتی ہے لیکن ایمپیریکل ایویڈنس ایک اور ایمپیریکل ایویڈنس دوہزار اٹھارہ میں الیکشن پٹیشنز کو اگر آپ اٹھاتے ہیں پنجاب میں دوہزار تیرہ اور دوہزار آٹھ کے نصفت کام ہیں یہ بھی غور کرنے والی بات نہیں نہیں ہم آپ پر اٹنشن چیلنجی کرتے ہیں تو آبر صاحب نے بات کی نہیں نہیں میں یہ سنی جتنا بڑا الزام لگایا جاتا ہے جو مرضی بندے کی اپینین ہوتی ہے باقی رہا فیکٹس آپ یہ دیکھ لیں اٹھا کے تو اس کے بعد اگر آپ ایمپیریکل ایویڈنس استعمال کریں گے تو آپ کو آج کی نسبت سٹوری بہت بہتر نظر آئے گی اچھا غنیسہ آپ نے کچھ سے بات کرنی ہے دوہرہ جو بات پروفیسر صاحب نے کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بات پروفیسر صاحب نے کیا